پہلوان اجے کی موت کے معاملے میں بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے کہ سفید پاودر اجے کی کار سے ہی بس اسٹینڈ سے خریدا تھا اور روی کا بیان ابراز کھولے گا تو گڑی بہر کے سی آئی ایس ایف جوان پہلوان اجے ناندل کی موت کے معاملے میں پولیس کی جانچ اب تیجی سے آگے بٹھ رہی ہے اب تک کی جانچ میں پولیس نے پایا ہے کہ اجے شام کو گھر سے آلٹو کار لے کر پہلے دیو کالونی اس دل اخاڑے کے پاس پہنچا اس کے بعد دونوں دوست اسے ساتھ میں لے کر بس اسٹینڈ پر گئے وہاں سے سفید رنگ کا پاودر خریدا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس پاودر میں ہی سنتھیٹک ڈرگ ہوگا حالانکہ اس کا کھلا سا وصرا ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہو پائے گا اس پاودر کے استعمال کا راج اب روی کے بیانوں میں چھپا ہے چونکہ سونو عرف لکا کے بیانوں میں ابھی تک پاودر کہاں سے اور کون لے کر آیا اس پر ہی سوئی اٹکی ہوئی تھی اس کے بعد سونو کی تبیر پھر سے بگڑ گئی وہاں بیان دینے میں سہیوگ نہیں کر سکا ایک بات تو سپشت ہے کہ وہ ایک ہی کار سے ایک ساتھ پاودر لینے کیلئے گئے تھے لیکن جب اجائے نشا نہیں کرتا تھا تو اسے یہ پاودر کس نے دیا اس بارے میں اجائے کی پتنی ویڈ پدک ویجیتہ پوجا بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ اجائے کو آٹھ سال سے جانتی تھی وہاں نشا نہیں کرتے تھے اب اس گھٹنا کا راز ان دونوں دوستوں کے بیانوں پر ہی فسا ہوا ہے تو اب تک کی جانچ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ اجائے ناندل کی کار میں جا کر ہی دوستوں نے بس اسٹینڈ سے سفید پاودر خریدا اس کے بعد سیرنج بھی لی گئی اور پھر سے گھومتے ہوئے جات اسکول کے پاس میدان میں آ کر کار کو کھڑا کر لیا چونکہ یہی ایسی جگہ ہے جہاں پر شام ہوتے ہی پوری طرح سے سنناٹا ہو جاتا ہے آس پاس سے کچھ لوگ گھومنے کے لیے وہاں جرور آتے ہیں لیکن بند کار میں کون کیا کر رہا ہے اس پر کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی یہی پر اندھیرہ ہوتے ہی دیر شام اس پاودر کو لیا گیا تھا تو اسی پاودر کو پہلوان اجائے ناندل کو دینے کے بعد ان کی دل کی دھڑکنیں اچانک سے تیز ہو گئی اس کے ساتھ ہی انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہونے لگی اسپتال میں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں ملت گھوست کر دیا گیا اصل میں سفید پاودر کے سنتھیٹک درگ ہونے کا اندیشہ ہے اس سے ایسا بھی مانا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے سفید پاودر اجائے کو ہی دیا گیا جونکہ اسپتال کی فوٹیج میں انہیں دونوں ساتھی صحیح چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ایس آئی ٹی نے دلی جا کر روی کے بیان لینے کا بھی پریاس کیا لیکن دلی گئی ٹیم کو ڈاکٹروں نے روی کی طبیعہ ٹھیک نہ ہونے کی بات کہہ کر واپس بھیج دیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ابھی روی بیان دینے کی استطیق میں نہیں ہے اب روی کے بیان کے بعد ہی آگے کی کڑیا پولیس جوڑے گی